اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون ولہم اسرم من فی السماوال والارض توعا و کرحا و علیہ رجعون ترجمہ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گھردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اشارت فرمایا کہ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے فرشتے انسان جنات وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گھردن جھکے ہوئے ہیں فرشتے تو جوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا اور مسلمان جن اور انسان اسی طرح اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گھردن جھکا دیتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفر نہ دے گا اور تمجون کو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر ناظر کیا گیا ہے اس پر اور جو ابراہیم اسماعیل اور عساق اور جاکوب اور ان کے اولاد پر ناظر کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گھردن جھکائے ہوئے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمائے جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ خواہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء کے صحیفے ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت اور اتباعت صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اللہ تعالی نے وعدے دور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ کے نظر ایک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں اس دمانے میں محتبت نہیں اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ علاج میں مقبول نہیں اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ترجمہ اللہ ایسی قوم کو کیسے عدیت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد گفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گوائی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان لوگوں کے پاس لوشن نشانیاں بھی آ چکی تھی اور اللہ ہزاروں کو عدیت نہیں دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے عضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان جہودی اور جہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازر ہوئی جنبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوش خبریاں دیتے تھے تاریداری ارسارت صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سے دعائیں کر دیتے لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ کے مخارف ہو گئے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں عدیت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گوائی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کے توفیق دے جو جان پہچان کر مکر گئی یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں مل دی اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوصت ہے نیز معلوم ہوا کہ حسد نیز خبیص بیماری ہے کہ اس کے وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے اور یہ حسد بعض وقت کفر تک پہنچا دیتا ہے ترجمہ جب وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لانت ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ ان سے عذاب حلقہ ہوگا اور نہ انہیں مولت دی جائے گی سوائے ان لوگیں جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے حارث بن سوید انساری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے ان کے حق میں یہ عیت نازل ہوئی تب وہ مدینہ منورہ میں تائم ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی یاد رہے کہ توبہ ادگناہ سے مقبول ہے حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اسلام کو چھوڑ جاتا ہے وہ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کے توبہ ہر گد قبول نہ کی جائے گی اور جہی لوگ گمراہ ہیں یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجین کے ساتھ کفر کیا پھر کفر میں اور بڑھے اور سید رمبیاء صلی اللہ علیہ السلام اور قرآن کے ساتھ کفر کیا اور ایک کونجیہ کی جائیت یہود و نصارت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی بیسر سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی نات و صفت دے کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے ایمان اور کفر میں شدد کی قیفیت کے ادبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں مقصرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں یہی طرح کفر میں شدد کی آیات بھی ہیں یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے جو کہ کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شندت والا ہوتا ہے آید میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقان ہوتی ہے دل میں کفر بڑھا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں البتہ جو توبہ دل سے کیجئے وہ ضرور مقبول ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا ان کے لئے ددناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت کے نجات ایمان کے خاتمے پر ہے کفر پر مرنے والا زمین بر سونا بھی اپنی فدیہ میں دے دے تب بھی اس کے نجات نہیں ہو سکتی یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دارمدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے اگر کوئی شخص تمام عمر مومن راہ اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے اس لئے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمہ ہی کی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے جنانتے حضرت یوسف بن اسباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مددہ حضرت صفیان سوری کے پاس حاضر ہوا آپ ساری رات روتے رہیں میں جعفت کیا کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں تو آپ نے ایک تنکہ اٹھایا اور سرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حصیت رکھتے ہیں مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھنجے لن تنال برخط ما تنفقو من ما تخبون وما تنفقو من شئین فین اللہ بھی علیم ترجمہ تم ہر گر برائی کو نہیں پاسکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اس آیت میں برائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفطی تمام صدقات داخل ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہوا محبوب ہو اسے رضا الہی کے لئے خرچ کرنے والا اس آیت کے فضیلت میں داخل ہے خواہ وہ ایک خجوری ہو اس آیت میں بارگاہ پر عمل کے سلطے میں ہمارے اصلاف کے کچھ واقعات ملاحظہ ہوں نمبر ایک صحیح بخاری ہے اور مسلم کے حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ انصاری عبداللہ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے انہیں اپنے اموال میں بے رخا نامی ایک باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ارز کی مجھے اپنے اموال میں بے رخا نامی باغ سب سے پیار ہے میں اسی کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرط کا اعظار فرمایا اور پھر حضرت عبداللہ نے سرکار رکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرے لئے ایک باندھی خرید کر بھیج دو جب وہ آئی تو آپ نے رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی لیکن پھر آپ نے یہ عید پڑھ کر اللہ کے لئے اس کو آزاد کر دیا نمبر تین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی نعمتوں میں غور کیا کہ کونسی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے جب غور کیا تو میں نے اپنی باندھی کو اپنی نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آزاد ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے کر دیا اس کی طرف نہ لٹوں گا تو میں اس باندھی سے نگاہ کر لیتا نمبر چار حضرت عمر بن دینار جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زیاد بن حرسہ عبداللہ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بادگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں تاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو عطا فرما دیا تو حضرت زیاد نے عرض کی میں نے اس گھوڑے کو محضرت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے نمبر پانچ حضرت عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے آپ نے ارشاد فرمایا شکر مجھے محبوب مرغوب ہے میں چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں رائے خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِينَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمَ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ سے جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں امدہ نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یاردی ناکارہ اور اپنی ناپسند پسندیدہ چیز خرچ کرتے ہو تو جیسے چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا کل الطعام كان خلن لبنی اسرائیل الا ما خرم اسرائیل علی نفسه من قبر ان تنزلت تورا قل فأدو بالتورا دفتلوها ان کندم صانعین ترجمہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو جاکوب نے تورات نازل کیا جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھے تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچی ہو اس آید کی اشاری نزول میں آئے کہ مدینہ منورہ کے جہودین نے سعید جنمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں حالکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کھاتے ہیں تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی جہودی کہنا گئے کہ یہ حضرت نور علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعتنازل فرمائی اور اس میں بتائے گا کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ساکھ اور یاقوب علیہ السلام پر حلال تھی حضرت یاقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے اگر تمہیں اسے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور اسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لاتے گئے ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی اس سے معلوم ہوا کہ حکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ دے ہوتا ہے لہذا قرآن کے بعد آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اطراض نہیں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عدا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل تے خبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب علوم عطا فرمائے ہیں پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پا جھوٹ باندے تو وہی لوگ ظالم ہیں یعنی اس بات کے وضاعت تو ہو گئے کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ بعد میں اگر جاکب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے تو جو اس حقیقت کے وعدے ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پا جھوٹ باندے اور کہے کہ ملد ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے وہ ظالم ہیں عیسائی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے نیر حلال کو اپنی طرف سے بلال دلیل حرام کہے دینا اللہ تعالیٰ پر افتراہ ہے ترجمہ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرقوں میں اسے نہ تھے اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا اس سے مراجعہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو کیونکہ اس کے پیروی ملد ابراہیمی کی پیروی ہے دین محمدی اس ملد کو اپنے اندر لیا ہوئے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہانوالوں کے لئے ہدایت ہے یعیدین نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیض المقدس کعبہ سے افضل ہے کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ مصولات و اسلام کا قبلہ رہائے نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے ان کے رد میں یہ عیت اتری اور بتا دیا گیا کہ ریزمین پر عبادت کے لئے سب سے پہلا جو گھر ٹیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیض المقدس سے چاریس سال قبل بنایا گیا اور فرشتہ کا قبلہ بیض المعبور جو آسمان میں ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کے بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں نمبر ایک سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف ماز پڑی نمبر دو تمام لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا جبکہ بیض المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا نمبر تین مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا سواب ایک لاکھ ہے نمبر چار اس کا حج فرض کیا گیا نمبر پانچ حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا بیض المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا نمبر چھے اسے عمل کا مقام قرار دیا نمبر ساتھ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے فیہی آجاتم بیجناتم مقام ابراہیم امن دخلہو کانا آمینہ وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ خِدُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا اَمَنْ قَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ ترجمہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لئے لوگوں پر ازگار کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت لگتا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے خانہ کعبہ کی عظمت و شان کو بیان چاہ رہا ہے اسے زمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضلت پر دلالت کرتی ہیں ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہڑ جاتے ہیں اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوای کعبہ میں ہو کر گزر جائیں اسی سے انہیں شفاہ ہوتی ہے اور ویسی جانور ایک دوسرے کو حرم کے حدود میں ایزا نہیں دیتے حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے دین لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینجتے ہیں اور اس طرف نظر کرنے سے آتھو جاری ہوتے ہیں اور ہر شب بجمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے عدوی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمائے گیا مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریفی کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اونچائے کے مطابق خود بخود اونچا ہو جاتا تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکسرت آتوں سے مس ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں اس سے معلوم ہوں کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شائر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے شک صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ظاہر ہے یہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے قدم پڑ جانے سے شائر اللہ بن گئے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے پورے حرم کے حدود کو امن والا بنا دیا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کی خاطر کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے حرم سے مراد خانہ کعبہ کے اردگر کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقیدہ نشانات لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عمومان اس کی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لئے حضور حرم سے باہر جا کر اعرام باندگر آنا ہوتا ہے اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے حدیث شریف میں تائدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تفسیر زادرہ اور سوالی سے فرمائی ہے کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونے چاہئے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لئے کافی ہو اور یہ واپسی کے وقت تک اہلویال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہئے راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی عدیگی لازم نہیں ہوتی امن کا فرہ اور جو منکر ہو ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سورے جہان سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کی نراضی ظاہر ہوتی اس سے اللہ تعالیٰ کی نراضی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتے ہیں کہ فرض قطعی کا منکر کافی رہے